بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پشاوری کچن میں میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کھیر مکس کی ریسپی اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں یہاں پہ میں نے بریڈ کے لے لیا ہے یہاں دو کپ میں نے چینی لے لیا ہے دو کپ میں نے ملک پورڈر لے لیا ہے یہاں پہ میں نے پچیس بادام لے لیا ہے اور پچیسی پستے لے لیا ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں لے لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک کپ چاول جو ہیں ان کو اچھی طرح دھو کے تو تھوڑی دیر ان کو میں نے بیس سے پچیس منٹ بھگویا تھا اس کے بعد میں نے ان کو ایک کپڑے کی اوپر پھیلا دیا تھا تو یہ ڈرائے ہو گئے ہیں اگر سن لائٹ پہ بھی رکھیں تو تب بھی ڈرائے ہو جائیں گے اور پنکھے کے آگے رکھیں تب بھی یہ اچھی طرح سے ان کے اندر جو نمی ہے وہ خوشک ہو جائے گی تو یہاں سب سے پہلے ہم کریں گے یہ جو میں نے بریڈ لیے اس کو اس جوسر کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کے کرمز بنا لیں گے اور کرمز بنانے کے بعد ان کو جو ہے وہ میں ڈرائے روز کروں گی ان کے میں کرمز ریڈی کرنے لگی ہوں پینکنچے میں نے فائر آن کر لیا اور یہ بریڈ ڈرمز اس میں ڈال دیں گے اور ان کو جو ہے دو منٹ تک میں بنا لوں گی اس کے اوپر اس کو میں دو منٹ کے لیے وہ بریڈ روز کروں گی اور اس کے بعد ان کرمز کو میں باؤ کے اندر نکال لوں گی اور پھر پہنسی ب smok Dem Bay بھر ہمارے جو ہے وہ لائٹ گولڈن سے ہو گیا تو اب اس کو باؤ کے اندر نکال لیں یہاں پہ میں نے اب اس کے اندر چاول ڈال دی ہیں تو ان کو بلینڈ کر لیں گے بریڈ گ روز کرنے ان کو ڈال دیں گے اور اس کے اندر میں یہاں ڈال دوں گی یہ باداں اور ساتھ میں یہ پیسٹا ایڈ کر دیں گے اور ان کو ہم جو ہے وہ بلینڈ کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ہے چاول ان کو بھی پیس لیا ہوا ہے چینی میں نے یہاں پہ نہیں پیسی کیونکہ یہ چینی آر ایڈ اس طرح باریک ہے اگر آپ کے پاس چینی جو ہے وہ موٹا دانا ہو تو آپ اس کو وہ پیس لیں اب یہاں پہ میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے میل پورڈر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے دو کپ لیا ہے یہ میں نے بیڈ گرم کے اندر بادام اور پستہ ڈال کے اس کو بھی پیس لیا ہے چاول ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ اس کے اندر ڈال دیں گے چینی اور یہ جو میں نے لائچی کا پورڈر لیا تھا یہ اس میں لار دیں گے اب اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس کر لیں گے ماشاءاللہ زبردست جو ہے وہ ہم بازار سے جو ڈبے کی وہ لاتے ہیں کھیر بلکل اس طرح کی سمیل ہے دیکھیں کتنا سارا میرا جو ہے وہ کھیر مکس پاورڈر بن کر ریڈی ہو گیا اب اس سے میں آپ کو جو ہے وہ کھیر بھی بنا کے دکھاؤں گی یہ جو ہم نے کھیر مکس بنایا ہے یہاں پہ میں نے ایک لیٹر دودھ جو ہے وہ وجہ کیر boys کو چڑھا لیے اسمیں بوائل آتا ہے تو یہاں پہ میں نے AREM ایک کپ جو ہے وہ کیر mixt لے لیے ایک ٹی بل سپون جو ہے ایک ٹی بل سپون چوب کی Hopa پیسٹا لے گئی ہے اور اس میں جائے گا کیوڑا 1 4 ڈیسپون تو اب اس دودھ میں بوائل آتے ہیں تو پھر خیر مکس میں ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ جی دودھ میں اُبال آ گیا ہے دودھ کو میں نے جو میریم فرم پہ رکھا ہوا ہے تو اب یہ خیر مکس اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اس میں مکس کر لیں گے اور چمچ چلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے جب یہ گاڑا ہوتا ہے پھر آپ کو میں دکھاتے ہیں یہاں پہ اس کو پکاتے ہوئے مجھے دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر جو ہے میں کروئیٹ کر دوں گی اور اس کو میں جو ہے وہ دو تین منٹ اور پکاؤں گی تو اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہوں یہ جی ہماری خیر جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو گئی اس کے انچے اب میں فرم آف کر دوں گی اور اس کو میں جو ہے وہ ڈش آؤٹ کر لوں گی ابھی اس کے اوپر ڈال دیں گے بادان اچھا اس میں میں نے 2 کپ شگر ایڈ کی ہے جو اس میں وہ بالکل نورمل آئے گی شگر اس میں اگر آپ میں سے کوئی تیز کھاتا ہے تو وہ اپنے کارڈنڈ اس میں جو ہے شگر وہ تیز کر سکتے ہیں زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہماری خیر مکس ریڈی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا خیر مکس پاورڈر میں امید کرتی ہوں میری یہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی